بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ایسی قیامت کی پوری ہوئی نشانیوں کے بارے میں بتائیں گے اور ساتھ ہی ہم آپ کو بتائیں گے دبئی میں ہوئی توفانی بارش کے بارے میں اللہ کا عذاب کیسے دبئی پر نازل ہوا تو ناظرین اس وقت دبئی اور ابو زیبی بارش کی لپیٹ میں آ چکے ہیں کہا جاتا ہے کہ جب سے دبئی میں مندر کا ابتدا ہوا ہے تب اسے لگتار دبئی میں ایک کے بعد ایک اللہ کا عذاب دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن اس وقت دبئی میں اللہ کا ایسا عذاب نازل ہوا ہے کہ جس نے وہاں کے پورے سسٹم کو ہلا کر رکھ دیا ہے یعنی کہ جس نے دبئی کے تمام نظام کو تحس نحس کر کر رکھ دیا ہے جس کو دیکھ کر دبئی میں لوگ پلند آواز میں قلبہ تیبہ کا ذکر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ناظرین دبئی شارجہ ابو زیبی سمید دبئی کے کئی جگہوں پر توفانی بارش نے پچھلے نوے سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے دبئی میں پانچ سال کی بارش چند گھنٹوں میں برس گئی جس کی وجہ سے جگہ جگہ پر سڑکیں ڈوب گئی اور یہی نہیں شیخ ظاہر کی جو دبئی کی سب سے بڑی خاص اور اہم روڈ ہے اس کے بھی کئی حصے پانی میں ڈوب گئے ہیں جسے اس روڈ کے کئی حصے بند کرنے پڑ گئے تھے اس کے علاوہ دنیا کی سب سے اونچی امارت پرچے خلیفہ کے سامنے بھی دھیر سارا پانی جمع ہو گیا اور یہی نہیں دبئی میں اتنی تیز اور توفانی بارش ہوئی جس کی وجہ سے دبئی کے ائرپورٹ کو بھی کئی گھنٹوں تک بند رکھنا پڑا جس سے آنے والے سینٹروں فلائٹس روڈ گئی تھی دوسری طرف دبئی کے بڑے بڑے مارکیر شاپنگ مال میٹرو سٹیشن میں بھی بارش کا پانی بھر گیا شارجہ کے کئی سڑکیں نہروں میں تبدیل ہو گئے جن کی وجہ سے دبئی میں ہر چیز تہہس نہہس ہو گئے اور یہی نہیں دبئی میں ابھی تک تین دن کا ریکارڈ الڑ ہے یعنی کہ تین دنوں میں اور بھی زیادہ بارش ہونے کی باتیں ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو اپنے گھروں میں رہنے کی ہدایت دی گئی ہے ناظرین ایسی توفانی بارش میں جو اچانک سے آگئی اور جو پہلے سے ہی کھومنے کے لیے دبئی کے ہوئے تھے وہ لوگ تو بہت پریشان ہیں کہا جا رہا ہے کہ دبئی میں ان توفانی بارش میں جو ہوتلوں کا کرایا ہے وہ ہوتل کے روم کا جو کرایا ہے وہ بائیس ہزار سے لے کر دو لاکھ روپے تک پڑھ دیکھا ہے ناظرین جو وہاں کے دبئی کے رہنے والے لوگ ہیں جو وہاں کے ناگری ہیں وہ بھی اپنے گھروں کو چھوڑ کر دبئی کے بڑے بڑے ہوتلز میں اپنے روم گوب کروا رہی ہیں تاکہ وہ اس توفانی بارش سے بچ سکیں ناظرین اس وقت دبئی میں جو توفانی بارش ہوئی ہے اس کو دیکھ کر یہ نہیں لگتا کہ یہ دبئی ہے بلکہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہمارا علاقہ ہے کل دبئی میں زبردست توفانی بارش کے ساتھ ساتھ توفانی ہماری بھی پیان کر گئی ہیں جیسے دبئی اور دبئی کے کے علاقوں میں حالات بار جیسے ہو گئے ہیں اسی وجہ سے دبئی کے لوگوں کو کئی طرح کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے کیونکہ دبئی کے لوگوں کو ایک سب چیزوں کی عادت نہیں ہے یاد رکھیں اللہ نے ہر چیز کی ایک حد رکھی ہے یعنی ایک لیمٹ رکھی ہے ابھی جو دبئی کے حالات بنے ہوئے ہیں اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ دبئی نہیں ہے بلکہ کوئی اوئی آئی لینڈ ہے جس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے اللہ ہر کسی کو اس وقت تقدیل دیتا ہے تاکہ وہ صدر جائے اور وہ نہیں گزرتا تو پھر اللہ اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے تو یاد رکھیں اس کا عذاب سخت ہوتا ہے اور اللہ نے جیتے جی دبئی والوں کو حضرت علیہ السلام کے توفان کی ایک چھوٹی سی چلک دکھا دی ہے ایسے لگتا ہے کہ اللہ نے دبئی والوں کو یہ دکھا دیا ہے کہ دیکھو یہ میرا چھوٹا سا عذاب ہے تم لوگ چاہ کر بھی اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر سے ختم نہیں کر سکتے ناظرین ابھی دبئی میں جو بیک کر توفانی بارش ہوئی ہے وہ دبئی والوں کے لئے کسی قیامت سے کم نہیں ہے ہر کوئی اپنی جان بچانے کیلئے نہ جانے کیا کچھ کرتا دکھائی دے رہا ہے اس وقت کسی کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ میری لذتی گاڑی کہاں ہے میرے گھر والے کدھر ہیں ہر کوئی اپنی جان بچانے میں لگا ہوا تھا آج کل کے عرب حکمران یہود نے سارا کے ساتھ ساہے دو کبھی خوش کرنے کا موقع ہاں سے نہیں جانے دے رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ دبئی کے شیخوں نے اپنے ملک میں مندر بنانے کی اجازت دی ہے اس کے ساتھ ہی دبئی میں مندر بن کر تیار ہو گیا ہے اور یہ سب کام دبئی کی حکومت کے سرپرست میں ہوا تھا ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کیا دبئی میں یہ توفانی بارش کا ہونا اللہ کا عذاب ہے کیا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تو ناظرین آئیے اب ہم سہودی عرب کے مکہ شہر میں ظاہر ہونے والی قیامت کی نشانی کے بارے میں بات کرتے ہیں ہم دو جب کبھی بھی سہودی عرب کا نام سنتے ہیں تو ہمارے دماغ ہمیں سب سے پہلے کس چیز کا خیال آتا ہے جاہر ہے مکہ اور مدینہ جیسے پاک شہروں کا اور اس کے بعد صرف اور صرف ریگستان کا کیونکہ سہودی عربیہ میں ریگستان کے سوا کچھ بھی نہیں اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سہودی عربیہ اس حالت میں پیچھلے کچھ سالوں سے یا پھر پچھلے کچھ ستیوں سے ہی نہیں بلکہ وہ تو پچھلے ہزاروں سالوں سے ہے مگر ناظرین پچھلے ایک دو ہفتے سے لگتار لگ بگ سبھی سوشل میڈیا پریٹ فارم پر سہودی عربیہ کی کچھ ایسی پورٹوز وائرل ہو رہی ہیں جو پورٹوز نہ صرف حق سے زیادہ حیران کر دینے والی ہیں بلکہ ڈرا دینے والی بھی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جب سے یہ پورٹوز دنیا والوں کی نظر میں آئی ہیں تب سے ہی لگتار دنیا کے لگ مک سبھی لوگ کو بھڑ چڑھ کر ان خورٹوز کے بارے میں چرچہ کر رہے ہیں سکرین پر نظر آنے والی تصویروں کو دیکھئے ان میں سے بھی زیادہ تا لوگوں کو شاید یہی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تصویریں ہو نہ ہو یورپ کے کسی تھنڈے دیش کے اگر آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ تصویریں یورپ کے کسی ایسے تھنڈے دیش کی نہیں جہاں پر برخ پڑتی ہو اور جہاں پر ندیاں بہتی ہو بلکہ یہ تو ایسے سعودی عربیہ کی تصویریں ہیں جہاں پر ناتو کے ایک ندی موجود ہیں سوائے ریگستان کے دور دور تک کچھ نظر نہیں آیا مگر ناظرین سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر یہ دماغ کو ہلا دینے والا کام اچانک سے کیسے ہوا تو آپ کو بتا دوں کہ یہ سب کچھ گلوبل واربنگ کی وجہ سے ہو رہا ہے اور گلوبل واربنگ کا اثر ہم سب ہی چانتے ہیں کہ صرف سعودی عربیہ پر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا پر دکھایا جا رہا ہے پچھلے کچھ سالوں میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ لگتار دنیا کے ایسے علاقے جو اپنی سردی کو لے کر جانے جاتے ہیں اور پوری طرح سے تھنڈے ہوا کرتے تھے برف سے ڈاک جایا کرتے تھے اب وہاں پر گرم موسم میں اتنی زیادہ گرمی پڑ رہی ہے کہ جتنی گرمی جنرل سوکھے اور ریگستانی علاقوں میں پڑا کرتی ہے اور اس کے بلکل اُلٹ اب یہ دیکھا گیا ہے کہ گھر میں علاقوں میں یعنی جہاں پر ندیا نہیں ہے بلکل سوکھا پڑا ہے وہاں پر اچانک سے اور لگتار اتنی بارش ہو رہی ہے کہ پارشوں کی وجہ سے پورے کے پورے علاقے سلاب میں ڈھوکے ہیں اور یہی معاملہ بلکل سہودی عربیہ کے ساتھ بھی دیکھا گیا ہے سہودی عربیہ میں بھی پچھلے کچھ سالوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اچانک سے وقت پر ایسی بارش ہوتی رہی ہے کہ جو کئی دنوں تک لگتار رہتی ہے جس کی وجہ سے کبھی کبھی پورے شہر تک سلاب میں ڈھوک جاتے ہیں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سہودی عربیہ کے اس طرح کے جتنے بھی فوٹوز اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائلرڈ ہو رہے ہیں ان میں سے کچھ تو خاص طور سے مکہ شہر یعنی کعبے کے ہی ہیں آس پاس کے ہیں جس میں کلیرلی بیک کراؤن میں اس ٹاور کو بھی دیکھا گیا ہے جو بلکل مکہ کے پاس میں موجود ہے مجھے ناظرین جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں ہی بتا دیا تھا کہ یہ سارے فوٹوز اور ویڈیو حیران کر دینے کے ساتھ درا دینے والی بھی ہیں تو اب سوال یہ ہے کہ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ حیران کر دینے والے ہیں مگر آخر یہ درا دینے والے کیسے ہیں یہ تو اس لیے چونکہ اس کو سیدھے طور پر آخری پہ ہمبر یعنی حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدیت کے ساتھ جوڑ کر دکھا جا رہا ہے جس صدیت میں حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانی کو بتاتے ہوئے فرمایا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ہماری دنیا میں مال بے تاشا نہ ہو جائے یہاں تک کہ ایک انسان اپنے مال کی زکاة دینے کے لیے کسی دوسرے انسان کو ڈھونڈے گا تو وہ کسی ایسے انسان کو نہ پا سکے گا جو اس کے ساتھ زکاة لے سکے اور یہ کہ ارگ کی وہ زمین جو خوش پہاڑوں اور چٹیل میدانوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے وہ بھی قیامت سے پہلے ہریالی اور ندیوں میں تبدیل ہو جائے گی یاد رکھیں ناظرین اس حدیث سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ قیامت سے پہلے ضرور سے ضرور سہودی عربیہ کا خوش یعنی سکھا اور پورا یہ رکھستانی علاقہ ہری گھاس اور ندیوں میں تبدیل ہو جائے گا اب آپ لوگ ذرا سوچیں کہ آج اس سے ساڑھے سو سال پہلے جب اللہ کے پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فالورز کو قیامت کی نشانی بتائی ہے تو آخر ان لوگوں نے کیسا محسوس کیا ہوگا کیونکہ ایک ایسا زمینی علاقہ ایک سوکھا علاقہ کے جہاں پچھلے ہزاروں سالوں سے سوائے رکھستان کے کچھ نہیں تھا وہاں کے علاوہ اگر کوئی اچانت یہ کہہ دے کہ آنے والے دور میں یعنی فیوچر میں یہ پورا علاقہ خوشکور رکھستان سے ہرہ بھرہ اور ندیوں سے بھرپور ہو جائے گا تو ظاہر حیران ہونا ایک واجب بات ہے مگر یہ بات سچ ثابت ہوئی کہ آج کے دور میں ہم لوگ خود اپنی آنکھوں سے موسم کے بدلاؤں کی وجہ سے سعودی عربیہ میں سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں مگر اب سوال یہ ہوگا کہ ہریالی تک تو ٹھیک ہے ان کی تو ہم لوگ خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں مغرب یہ سعودی عربیہ میں ندیاں کہاں سے آئیں گی کیونکہ یہ تو ظاہر بات ہے کہ ابھی تک بھی سعودی عربیہ میں ایک ہی ندی موجود نہیں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح سے قدرتی طور پر موسم کے بدلاؤں کی وجہ سے ہم لوگ سعودی عربیہ میں ایک گھاس دیکھ سکتے ہیں تو اسی طرح سے بہت جلد ہی آپ موسم کے بدلاؤں کی وجہ سے ہو سکتا ہے قدرتی طور پر سعودی عربیہ میں کوئی ندی تیار ہو جائے اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو ویسے بھی بہت ہی جلد ہی سعودی عربیہ کے اندر بہت سارے آرٹیفیشل ندیاں دیکھنے والی ہیں اور اسی لیے کیونکہ اگر آپ لوگ نہیں جانتے تو میں آپ کو بتا دوں کہ آج کے دور میں سعودی عربیہ کی زمین میں یہ جو بدلاؤ آیا ہے یعنی سعودی زمین میں جو ریگستان سے آج ہری بری ہوئی ہے اس میں جتنا بڑا کردار موسم کے بدلاؤں کا ہے یعنی گلوبر وارمن کا ہے اتنا ہی بڑا کردار وہاں کی گورنمنٹ کا بھی ہے سعودی گورنمنٹ نے بقائطہ سعودی گرین انشوٹی نام سے ایک مشن تیار کر رکھا ہے جس کو وہ سن 2030 تک مکمل کریں گے اس مشن کا مقصد یہ ہے کہ سعودی عربیہ کی وہ سوکھی زمین جو ریگستان کے سوا کچھ نہیں ہے اس کو سن 2030 تک ہرہ بروں اور بلکل کھیتوں جیسا بنانا ہے